نہ خیرد کی روشنی تھی نہ جنون کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا تو زندگی کا سارا جمال زندگی کی ساری روشنیاں اور زندگی کے سارے اجالے اس دہلیس سے نصیب ہوتے ہیں تو انسان کو شعور اپنی ذات کا بھی ملا تو اس در سے اس دہلیس سے اس چوکھٹ سے نصیب ہوتا ورنہ آج بھی یہ تکے کھا رہا ہوتا اور شعورِ ذاتِ الٰہی توحید کا تعقل آج مجھے اور آپ کو نصیب ہے تو اسی دہلیس سے ملا ہے ورنہ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا اقبال نے کہا تھا خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر شکوے میں خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر بِن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر انسان تو آتی تھا کہ وہ دیکھ کر کے چیزوں کو جن کو محسوس کرتا تھا مبصر چیزیں تھے ان کو مانتا تھا باقی قومِ موسیٰ نے دو ٹوک نہیں کہا لَن نُعْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَاللَّهَ جَهْرَا ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں لیکن یہ حضور کے غلاموں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے کہا تجھے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا حضور آئینہ جمالِ خدا ہے مَنْ رَعَانِ فَقَدْ رَعَالْحَقِّ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا تو ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اس قدر تیقن گرمیوں کے سخت روزے اور زبان کانٹا بنی حل خوشک ہے اور آٹھ سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے یہ تھنڈا مشروب ہے پی لیجیے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ماں اللہ دیکھ رہا ہے ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا جس کو دیکھا نہیں ہے جو سوچا نہیں جا سکتا جو سمجھا نہیں جا سکتا جو خیال اور فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے وہ اکبر العبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے تولنے بیٹھے تو تولا نہ جا سکے سمجھنے بیٹھے تو اقل بے بس ہے خیالوں کی حدود سے وہ ورا ہے تو کیسے مانے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے تو کیسے اس کو تسلیم کرے اتنا پختہ یقین ہوا کیسے تو آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناوں سوا نامی ایک شخص جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا تو حضور کی نظر پڑی تو گھوڑا پسند آ گیا تو اس کو کہا یہ بیجتے ہو اس نے کہا جی بیجتے ہوں کتنے کا کتنے کا سودھا تیہ ہو گیا فرمایا تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا میں تو گزر رہا تھا چاند تمہارے سے سودھا ہو گیا تم رکو تو میں گھر سے قیمت لے کے آیا اس نے کہا میں رکا حضور گئے تو کسی نے اس کو کہا یہاں ٹھہرے ہوئے ہو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودھا کر لیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں تو اس نے کہا مجھے زیادہ پیسے لے لو کہا میں ان سے سودھا کر چکا ہوں کہا کوئی گواہ تھا کہا نہیں کہا مکر جانا اتنے میں حضور قیمت لے کے تشریف فرما ہوئے تو سوا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچے ہی نہیں حضور کہیں ابھی ابھی میرا تیرا زودہ تیہ ہوئے وہ کہے کوئی کوئی بات ہی نہیں ہوئی لوگ جمع ہو گئے حجوم بن گیا جب لوگوں کا پریشر بنا تو سوا نے سمجھا کہ صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہی ہیں تو لوگ تو ان کو ہی سچا مانیں گے مجھے تو لوگ غلط کہیں گے میری شورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے میرا خیال تھا کہ وہ آئیں گے قیمت دینا چاہیں گے میں مکر جاؤں گا بات ختم ہو جائے گی تو لوگ جمع ہو گئے اس نے کہا اچھا جی آپ بتائیے جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزا بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیع کی صورت کیا ہے تو آقا گریم نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو جو انکار کرتا وہ قسم دیتے اس نے کہا بات ختم ہو گئی آپ کا دعویٰ ہے نا میں نے گوڑا خرید ہے تو آپ گواہ لے آئیں اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ کی شریعت کے مطابق میری قسم بنتی ہے تو میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے بیچا نہیں اب اتفاق یہ تھا کہ جب گوڑے کا سودھا ہوا تو اس وقت کوئی موقع پہ گواہ نہیں تھا وہ مکر گیا تھا اس کے لئے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی شریعت کے مطابق کی فیصلہ تے ہوا اگر آپ نے گوڑا خرید ہے تو گواہ لائیے نے تو مجھ سے قسم لے لیے منجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گواہی مانگتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے تم سے گوڑا خریدہ ہے اور جتنی قیمت میں بتا رہے ہیں اتنے میں سودھا ہوا ہے اب وہ مفتو دے نہیں رہا تھا اس نے باقاعدہ اپنی مرضی کی قیمت سے تیہ کیا تھا بس دزیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا اس نے راستہ نکلنے کا پا لیا کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا اس نے گوڑا دیا حضور نے قیمت دی لوگ ہٹنے لگے مجمع چھٹنے لگا تو حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلائیا کہا گوڑا بھی بل گیا بات بھی سچی لیکن تم نے گواہی کیسے دی تم تو موقع پہ تھے ہی نہیں تو سنو جو حضرت خزیمہ بن ثابت انساری نے کہا آپ کے سینے میں تھنڈ پڑ جائے گی میں تقریر یہیں بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے یہ اتنی خوبصورت بات ہے تو حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی انہو کو فرمایا تم نے کیسے گواہی دی تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے تو حضرت خزیمہ بن ثابت بولے حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا جنت اور دوزق کی گواہی دے دی آپ نے کہا تھا تو گھوڑا بھی آپ ہی کہہ رہے تھے تو حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت انساری کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا کہا جانے والو ٹھہر جاؤ رک جاؤ کسی عدالت کا چہری میں گواہوں کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم و کام ہوگی میرے امام بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے جو اکل و خیرت کی حدود سے ورا ہے تو اس پر یقین کیسے نصیب ہوا یقین مصطفیٰ جانِ رحمت کی چوکھٹ سے نصیب ہوا تو ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہ ہو پائے کہ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں شعورِ ذات بھی ملا اور شعورِ ذاتِ الٰہ بھی نصیب ہوا ہمیں توحید کا تعقل اور نور اور ایمان اور تیقن اور یقین بھی نصیب ہوا اور ہمیں اپنے مند سے بھی آشنائی ملی اور اگر یہ دولت نہ ملتی تو آج بھی ہماری پیشانی کسی بودھ کے آگے رسوہ ہو رہی ہوتی ہم کسی پتھر کو اپنا معبود مان رہے ہوتے ایک شخص اسلام لانے کے بعد جہلیت کی کہانی چھیڑ کے ویٹ جاتا اور کہا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اس دور کی دو باتیں ہیں ایک یاد آتی ہے تو ہسی نہیں رکھتی ایک بات یاد آتی ہے تو آنسوں نہیں تھمتے کہا وہ دو باتیں کون سی ہے کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہسی نہیں رکھتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا سامان باندھا تو اس میں سفری معبود بھی رکھ لیا لیکن سامان کافی بوجل ہو گیا تو میں نے کہا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا تو میں نے وہ پتھر کا خدا نکال کر کے ایک طرف رکھ دیا اور ایک آٹا گون کر کے چھوٹا سا معبود تیار کر لیا اس کو دھوپ میں رکھ کے خوشن بھی کر لیا اور اپنے سامان میں رکھ لیا راستے میں پوچھا پاتھ بھی چلتی رہی توشہ سفر اندازہ سفر کے مطابق تھا لیکن سفر کوئی ایک دو دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا جب دوشہ ختم ہو گیا تو پہلے تو میں نے گوارہ کیا لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کر کے میں نے سامان سے وہ آٹے کے بنے ہوئے معبود کوئی نکالا اور پتھر پر رکھ کے کوٹا پھر اس میں پانی ڈالا پھر اس کو گوندھا پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے آج اس معبود باطل کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہسی نہیں رکھتی کیسا معبود تھا کہ جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکتا تھا اور ایک وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں رکھتے اور وہ بھی ایک لمبی مسافت کی کہانی ہے میری بیوی امید سے تھی اور میں کئی سالوں کے لئے سفر پہ جانا تھا واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت برے جملے رکھ دیئے تھے میں جو ہی گھر کی دہلیز عبور کرتا ہوں تو وہ دھوڑ کر کے میری ٹاغوں سے لپٹ جاتی ہے اور یا آباتا ہو یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرتی ہے میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگل جاتا لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹ